اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 251 سورة الرعد آیات زیرو ون فور سے لے کر زیرو ون ایٹ تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لہو دعوة الحق والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء اِلَّا كَبَاسِطْ وِكَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ اِلَّا كَبَاسِطْ وِكَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ اِلْيَبْلُغْفَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي الظَّلَالِ اسی کا حق ہے اسی کے پکارنا اسی اللہ کا حق ہے نہ کہ کسی بدھ کے لئے نہ کسی قبر کے لئے تفصیل آگیا رہی ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں چاہے وہ لکڑیاں ہوں چاہے وہ مقبریں ہوں چاہے بدھ ہوں وہ ان کو جواب نہیں دیتے کسی چیز کا اس لئے کہ وہ سنی نہیں رہے تو جو اولیہ پرست ہے کبر پرست ہے بود پرست ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں تاکہ پانی اس کے مو تک پہنچے جبکہ وہ پہنچنے والا نہیں دیکھیں تو ہمارے بھائیوں کو سمجھیں تم جا کر مقبروں پر سجدہ کرتے ہو تمہاری مثال ہے جیسے پانی سے کہہ رہے ہو کہ میرے مو تک آ جاؤ تو کافرین کی دعا اس طرح سے گمراہی میں ہے اچھا انسان نافرمانی کر رہا ہے جبکہ دنیا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی کے اطاعت کر رہے ہیں تو سنیے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحَا وَغِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ دو چیزیں ہی پیش ہو رہی ہیں اسی کے لئے سجدہ رہے ہیں جو کچھ آسوان و زمین میں ہیں خوشی نہ خوشی ایک چیز دوسرا ان کے سائے بھی صبح شام اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں ہر چیز کا سائے اب ایک ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارا یقین ہے لیکن یہ کہ خوشی نہ خوشی اسے سمجھنا ہے کافر بھی اطاعت کر رہا ہے جسے سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور مومن نہیں اس کے بغیر کافر کو کوئی چارہ نہیں فرق کیا ہے اسے ایک مثال جو کچھ بھی مشکلات آتی ہیں چلو اولاد کے سلسل میں لڑکیاں مومن کے گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں کافر کے گھر میں بھی مومن اسے بخوشی اللہ کی مشیط اللہ کی راضی سمجھ کر قبول کر لیتا ہے یعنی اطاعت کرتا ہے یس جدو کافر ناخوشی کیونکہ وہ لاچارے کچھ کر ہی نہیں سکتا تو یہ ہے مطلب خوشی اور ناخوشی اچھا مجید سنیے یعنی کہہ دیجئے ان سے قل من رب السماوات والأرض قل اللہ قل أفتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراء قل هل يستوي الأعمى والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا للہ شركاء خلقوك خلقه فتشابہ الخلق علیهم قل اللہ خالق كل شئ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَحَارُ کہہ دیجئے کون ہے آسمان زمن قرب اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تو کہہ دیجئے آپ ان کے جواب کا انتظار نہیں کہجئے اللہ تو پھر کہہ دیجئے کہ تم نے اس کے سوا اولیاء بنا رہے ہیں یعنی حامی اور مددگار بتوں کو قبروں کو جو اپنے آپ کے لئے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے دیکھیں کئیسے پڑھئے ہیں بے جان یا زندہ جب آخری عمر تک پہنچتے ہیں تو کس قدر کمزور لیکنے کے لوگ ہیں ان کے سائے میں بیٹھے ہیں میں سامنے تو پوچھئے کہ کیا بینہ اور نابینہ برابر ہو سکتے ہیں اصل میں یہ جو سمجھ نہیں رہے ہیں یہ نابینہ ہے یا چلیں اندھیریہ اور نور برابر ہیں بھئے اندھیری ہوتے ہیں نور نور ہوتا ہے اچھا جنہیں اب یہ اللہ کے سو پوچھتے ہیں پکارتے ہیں پکارنے کے بات ہو رہے ہیں جنہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہ واحد اکیلا ایک قہار زبردست اب یہ قہار اللہ کی صفت ہے عزیز اللہ کی صفت ہے دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے عزیز ایسا زبردست ایسا غالب کہ جب کوئی حکم کرے نہ تو اس کے نافذ انہیں سے کوئی روک نہیں سکتا قہار جب اس کا قہر آ جائے تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا تو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتا عزیز اور اس قہر کو روک نہیں سکتا قہار انزل من السمائے ماء فسالت اوڈیت بقدرها فسالت اوڈیت بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون عليه فی النار ابطغاء حلیت او متاع زبد مثله كذلك یضرب اللہ الحق والباطل فأما الزبد فیذهب جفاء وَأَمَّا مَا يَنْفَعُنَّا سَفَيَمْكُهُ فِي الْأَرُبُ قَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْحَالُ مثال دی گئی ہے سمجھنا ہے اللہ تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے فسالت سالہ نہیں ہے سالہ کے میں نے پوچھنا سالت آگے ہے سال بہنہ ہم کہتے ہیں نا سالہ تو بہ پڑتی ہیں عودیتن وادی کی جمع تو نالے ترجمہ کر سکتے ہیں نالے اچھا ترجمہ ہے اس سطح کے مطابق اب جب نالہ بہتا ہے نالے بہتے ہیں تو وہ جو بہا ہوئے پانی کا سیل اٹھاتا ہے جھاگ اوپر رابیہ یہ ایک مثال ہوئی جھاگ کی دوسری اور جو کہ وہ تپاتے ہیں نار میں تپاتے ہیں نا سنار چاندی والے زیور کی بنانے کے لئے یا ایک سامان مطلب کوئی زیور بناتا ہے کوئی ہتھوڑا کاٹنے کی چیز چھوڑیاں یہ تو وہاں پر بھی زبد و مثلو اسی طرح سے جھاگ اٹھتا ہے اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حق اور باطل کے اللہ تعالیٰ اس طرح سے مثال دے رہے ہیں تو اب کیا مثال دیکھیں تو جھاگ جو ہے تو خوشک ہو کر اٹھ جاتا ہے اس لئے کہ وہ کسی کام کا نہیں اس سے مراد کیا شرک یہ تو اٹھ جائے گا کچھ کام نہیں آئے گا اور جو لوگوں کے لئے فائدہ ہوگا وہ رکھے گا وہ کیا ہے توحید دیکھیں کئی سی مثال پیشتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ مثالوں کو بیان کرتا ہے لِلَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَا لِلَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَا وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ لَوْاَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَبَوْ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ اُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ دیکھئے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا جواب دیا ان کے لئے بھلائی حسنا بہترین بھائی حسن احسن حسنتن حسنا اس سے ہی ہے اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا ان کا حسن کیا ہوگا زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا کے سارا اور اتنا اور اس کے ساتھ فیدیا دے دیا یہ آیت اس کے پہلے بھی گزر چکی ہے کچھ بھی کام میں آئے گا مگر وہ چاہیں گے تو اس وقت ان کے پاس رہے گا بھی کیا مگر یہ مثال دی جاری ہے کہ کتنا بھی رہے ان کے پاس اس کی کوئی کیمت نہیں جیسے انسان دنیا میں بیمار ہو جاتا ہے تو پورا جمع کیا نکالتا ہے چلو دانٹر کے پاس کئی سے اچھے ہو جا ہوں جان بچانے کے لیے تو یہ دنیا مال دولت اس کی کیمت ہے اصل بات یہ کہ یہی لوگ ہیں ان کا حساب بھی سخت برا کھکانہ بھی جہنم اور بہت ہی برا میاد رہنے کی جگہ ان کی تو آج اتنا ہی تو بس ہمارے بھائیوں کو کچھ روشنی ملے کہ ہم جو ہمارے بھائی جو کبر پرست ہیں یا اور کوئی اولیاء پرستی یا اور کوئی عقیدے میں خامی اسے صحیح کریں اصل میں توحید عقیدہ صحیح درست تو کلام پاک کی آیات احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاف ان کی محنت سے کوشش کریں کہ عقیدہ ہمارا درست ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ